آداب دوستوں سواغتہ آپ کا اس چینل پر جس کا نام ہے دہلی کے رنگ نومان کے سنگ آج پانچ اکتوبر ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ کا جنم دیوز بھی ہے اس لیے آج میں نے رخ کیا ایک بار پھر درگاہ حضرت نظام الدین کا موسیقی 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 مرگے کے اوپر گریوی ڈالی جاتی ہے بٹر ڈالی جاتا ہے لیکن یہاں اس میں دہی بھی ملائی گئی ہے تو اس کا کیا ایک ریسیپی ان کی الگ ہے اس کو بتانے کے لیے خود آنر شیعب صاحب میرے ساتھ موجود ہے ایٹم سے آپ کی خاصیت بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سپیشلی آئیٹمز لگوائی ہیں ان کے اندر میں سپیشلی ڈی جاننا چاہتا ہوں جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے ان تک بھی اس کی خاصیت پہنچ چکے دیکھیں جیسے ہمارا یہ مطن کورما ہے تھک گریوی کا ہے آپ کو میں نے بہت دبردست پیس اس میں دیئے جیسے کہ چاپ ہے بٹ ہے نلی ہے اور ہمارا چکن بریانی ہے ہیدرا ٹائپ بریانی ہے اچاری ٹائپ بریانی ہوتا ہے جس میں ہم ثابوت پیس دیتے ہیں کافی کسٹمروں کو بریانی میں شکایت رہتی ہے کہ آپ نے میرے کو پورا پیس لی دیا دوڑا بچا لیا گئے کر دیا چٹنگ ہو گئی اس لیے ہم کسٹمر کے سیٹسکشن کے لیے ہم ثابوت پیس دیتے ہیں اس لیے کہ وہ پورا پیس ثابوت رہ گا اس سے کسٹمر کے گلے شکوے نہیں ہوتے ساتھ میں میں نے آپ کو چکن برہ دیا چھوٹے چھوٹے پیس ہوتا ہے چھوٹے پیس کر کے اس میں دیتا ہوں کیسے مولایا ہوتا ہے جو کی موہ میں جا کے ایک دم دھول جاتا ہے کسٹمر کو دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ ہمارا آمودہ ہی چھوٹے یہ برہ میں کلر تھوڑا سا آپ کا لائٹ ہے کچھ جگہوں پر ڈارک ہوتا ہے تو یہ کیا آپ اس میں کچھ مسائلے ہلکے لگاتے ہیں یا اس کو اور زیادہ لائٹ کرنے کے لیے کچھ دائی وغیرہ کا استعمال کیا آپ نے کیا ہے ہم نے اس میں کچھ دائی وغیرہ کا استعمال نے گیا لائٹ کرنے کے لیے ہمارا کلر نیچرلی ایسی ہوتا ہے ہم کتنا بھی اس میں دالیں گے لیکن ہمارا کلر ہو آٹوماتیکلی یہی نگلتے ہیں ہاں یہی چکن ہمارا کڑائی چکن وغیرہ میں بٹر چکن تاوہ چکن ہمارا چنگیز چکن جو ہماری سپیشلیٹیز ہیں اور ہمارا امولدہ چکن ہے اس میں ہم دائی بھی ملاتے ہیں توڑا ٹیسٹ چینج گرنے ہیں آج کی ٹائم میں ٹرینڈنگ میں آگیا بٹر چکن تو جو بٹر چکن ہمارا آتا تھا اورنج گریری والا جو آتا تھا لوگ اس کو بھول گئے ہیں بٹر چکن کی آج کل دادہ تر ہانتے ہیں کہ دھائی مکھن والا بٹر چکن ہی دادہ تر جانتے ہیں تو ہم نے دونوں آئیٹم ہی رکھے ہیں کسٹومر سے ہم پہلے کانفرم پہلے تھے کون سا بٹر چکن کبھی بار ہم بٹر چکن وہ اپنا اورنج گریری والا جو تا پیوری والا وہ لگا جاتے ہیں کہتا ہم نے یہ بٹر چکن دیکھا ہی نہیں ہم نے تو بٹر چکن وہ ہی دیکھا ہے جو جامو مجھتا ہے جس میں وائٹ گریری میں دھائی مکھن میں ملتا ہے تو باقی دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں میں نے آپ کو بہت اچھے دیکھا یہ سب سے پہلے میں برہ لے رہا ہوں جو انہوں نے چکن برہ بنایا ہے اس کو میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گا سب سے پہلے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا خوش رکھا ہے چکن برہ واقعی نرم ہے کافی سوفٹ ہے اندر تک اچھی طرح سکھا ہوا اچھا بنایا گیا ہے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں چکن برہ بھی ضرور ٹی کریں انہوں نے بنایا ہے امول بٹر چکن اب یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر دہی نے کیا کچھ گل کھلائے ہیں اور کس طرح سے اس کی یہ الگ رنگت اس کے ذائقے کو اور زیادہ اُبھار رہی ہے اسے بھی میں روٹی سے نہ لے کر کے روخہ لے رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کسی کی اس کا ایکچول ٹیسٹ معلوم کرنا ہے تو بغیر روٹی کے اس کو کھائیں روٹی سے تقریباً اس کا ذائقہ جو ہے چالیس پرسٹیشن کم ہو جاتا ہے نہ صرف رنگ اچھا ہے ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اب بریانی دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں تھوڑا سا ڈر اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا پیس ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بڑا پیس اس لیے رکھتے ہیں کہ چھوٹے پر لوگوں کو کچھ کمپلینٹ ہو جاتی ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چھوٹا پیس ہمیں خاص طور پر دے دیا گیا ہے اور وہ بڑا نہیں دیا گیا ہے اب تاکہ کسی کا کوئی شکواہ نہ رہے اس لیے باقائدگی کے ساتھ ایک یہ بڑا سا پیس جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھ دیا جاتا ہے شکواہ بھی ختم اور آپ کے پاس ایک پورا پیس آ گیا ہے خود اگر کھا سکتے ہیں پورا تو کھا جائیں نہیں تو جو سات میں ہیں ان کو ملا گر کے اس کو پورا کرانے کے بعد میں ہمیں ٹرائے کر رہا ہوں کورما آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ کورما سب سے لاسٹ میں کیوں ٹرائے کیا؟ اس کا ریزن ہے کہ کورما زیادہ تر پارٹیوں میں بھی ملتا رہتا ہے تو اس وجہ سے میری خواہش تھی میں نے ٹرائے کیا اور کورما ایک ایسی ڈش ہے قدیم جس پر آنے والے وقت میں شاید ہا سارے قدیمہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارا ہے لیکن یہ ایک صدا باہر آئی ٹرائے یہ مٹن کورما ہے اور یہ مٹن کورما کی ایک جو اسے چاپ کی بوٹی کہتے ہیں چاپ کا پیس میرے پاس ہے رنگت وہی کورما والی مسالہ جس طریقے سے ہوتا ہے وہی ہے ٹیسٹ بہت امدہ ہے اور کھانا کھانے کے بعد جو سب کی خواہش ہوتی ہے اور میری بھی کچھ میٹھا ہو جائے تو سویٹ ڈش کے طور پر کھر مجھا ہمیشہ سے پسند ہوں یہاں پر کھر یہ مٹی کی سیگوری میں آپ کے لئے آپ کے لئے بھلے بھلے اور اس کے ساتھ یہ میٹھی روٹی اور نہ صرف میٹھی اس کے اوپر ڈرائے پوٹس بھی لگایا جاتے ہیں اور اس کا ایک زائقہ ہے نرم بھی ہوتی ہے میٹھی بھی ہوتی ہے اور آپ کو ایک الگ ہی لٹھ دیتی ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں پہلے کھیری پسند کروں گا جو میری اپنی بھی خواہش ہوتی ہے مٹی کا یہ برطن شیگوری کھیر اور لگڑی کا یہ چمبر کھائیں اور اس کا مزہ بہت امدہ طریقے سے بنایا گئی ہیں اور اور ایک تریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے کہ چاول کو دودھ میں اچھے طرح پکانا ہلکے ہلکے چاول کے دانے بھی آپ کو اس میں محسوس ہوں گے جو ہونے بھی چاہیے تو یہ ایک اس طریقے کی ایک تریڈیشنل کھیر ہے اوپر سے جو ڈرائے پروٹس کا ایک ہلکا سا چھلک دیا جاتا ہے جس میں بادام پستا اس کے خوبصورتی کے لئے پہلے چانڈی کے ورک لگایا جاتے تھے وہ نہیں ہوتے لیکن اب اس کے اوپر ڈرائے پروٹس چھڑک کر کے خوبصورت بنایا جاتا ہے دکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی لزیز جب بھی آئیں آخر میں کھیر ضرور پھائیں اور ہم لوگ دھر ریسٹرینٹ میں کھانا کھانے آیا تھے درگاہ ویسے آیا تھے تو درگاہ ویسے بند تھی تو ہم نے خوشا چلو کھانا ہی کھالیا جائے کبھی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا ویسے ریسٹرینٹ میں آیا تھوڑا رشت تھا ٹھوڑا دیر بعد ملی اس کے بعد فود وگر آرڈر کیا ہم نے بریانی آرڈر کیا ہے اس کا یہ بہت بڑی ہے میرے خواہدے سے شاندار ہے اور اس میں بھٹر وغیرہ ڈھلا ہوا ہے چکن کو روستید اچھے سے کیا گیا ہے اچھے سے دیکھا گیا ہے اور بہت شاندار ہے یہ بیٹس لگا بہت شاندار ہے کھانا لزیز ترین ہے بہترین ہے امدہ ترین نظام الدین جب بھی آتے ہیں یہیں کھانا کھانا کھاتے ہیں پسندی را آپ کی ڈشیز ان کا کورم اچھا ہے بریانی بھی آچھ ہے اور ڈال فرائی تو بس پوچھو ہی نا ڈال تو واہ واہ بہ بتری بہتر ہی نا کب سے آرہے ہیں میرے کو آج ہو گیا 20-22 سال ہو گیا ابھی تک ابھی تک یہ وہ ٹیسٹ پر کر آرہے بیت سال کے انتر بلکل بلکل بیتری بیترینoud عد بھی وہی ٹیسٹ ہے بڑیہ ٹیسٹ ہے tire میں تو퍼 یہ کہوں گا جو لوگ آنے والے نظام الدین میں ہیں اور اگر انہوں نے اس کا کھانا نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا تو ساتھیوں تمام کھانا کھانے کے بعد اور شیر بھی کھالی اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو ذائقے تھے امید ہے کہ آپ تک تمام ذائقے پہنچ گئے ہوں گے اقبال لیسٹورنٹ میں آپ جب بھی ہیں یہ ایٹمز آپ کے سامنے آئیں آپ نے دیکھی لیا ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب بھی آپ آئیں گے آپ کو آرام سے اس پیس مل جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے یہاں عام طور پر بہت زیادہ بھیڑ بار رہتی ہے اس پیس سب کو آسانی سے نہیں مل پاتا اس وقت موقع ہے کہ درگاہ بند ہیں زائرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت نہیں آ رہی ہے اور جو آب ہی رہے ہیں وہ بہت جلدیاں سے باپسی کر رہے ہیں عام طور پر اگر آپ آتے ہیں یہاں پر تو یہ پوری جگہ آپ کو فن ملے گی کیونکہ جس حساب سے زائقے اچھے ہیں پرائز بھی انہوں نے بیلنس رکھے ہیں اس حساب سے کراؤڈ کافی ہوتا ہے یہاں پر تو جب بھی آئیں کوشش کیے کریں جیسے ہی سپیس مل جائے فوراں وہاں بیٹھ کر کے کھانا کھالیں اور امید ہے آج کی اس پیشکش میں نظام الدین کی اس بستی کے اور اس ریسٹورنٹ کے رنگ آپ تک پہنچانے میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہوگی میں پھر حاضر ہوں گا دلی کے کسی نئے رنگ کے ساتھ کسی نئے زائقے کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیدئے خدا حاضر